السلام علیکم بہت زیادہ question آتا ہے کہ سر future trading حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں میں ایک مفتی نہیں ہوں جو میں فتوہ دے سکوں لیکن کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہم Islamic point of view کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی future trading جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم Islamic point of view دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے اور جو ہمارے Islamic scholars ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیونکہ یہ ایک new generation مسئلہ ہے تو اس new generation مسئلے کے اوپر ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں Islamic scholars کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ problem ایک آ جاتا ہے ہمارے especially پاکستان کے اندر وہ problem کیا ہے کہ کوئی اگر Islamic scholar اس کے بارے میں statement دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں یار اے تشیہ ساڑا کی یہ ساڑے تعدی گل لاغو نہیں ہوتی اے تے سنیئے اسی تشیہ ہمارے پر اس کی بات لاغو نہیں ہوتی یہ الہدیث ہے یہ دیوبندی ہے یہ فلانا ہے ڈینگن ہے تو ہمارے اوپر اس کی بات لاغو نہیں ہوتی تو ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ maximum مسالک اور maximum جو influence رکھتے ہیں آپ لوگ کے اوپر جو علماء حضرات یا جو Islamic scholars ان سے ہم پوچھ لیں کہ کیا future trade جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے بعد as a trader میں اپنا analysis بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا as a trader میں اپنا analysis بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اپنی رائے دوں گا کہ کیا یہ future trading جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جن لوگوں کو future trade اور spot trading کے distinguish کا نہیں پتا ان کو میں تھوڑا سا clear کر دوں اور پھر ہم اپنے مدے پر اصل پر چلتے ہیں اور یہ سارے details دیکھ لیتے ہیں تاکہ new بندے کو بھی اس چیز کے بارے میں علم ہو ایک ہوتی ہے spot trading ایک ہوتی ہے future یا margin trading spot trading کیا ہوتی ہے spot trading یہ ہوتی ہے just like جیسے آپ لوگ stock کرتے ہیں کسی بھی چیز کو stock کرتے ہیں like آپ نے cement کا stock کیا like آپ نے سریعہ کا stock کیا آپ نے cement لی پانچ سو روپے کی بوری لی لے کے رکھ لی اس کے بعد جب مہنگی ہوگی تو اس کو بیش دیں گے مطلب کہ اگر وہ سستی بھی ہو جاتی ہے پانچ سو کی آپ لوگوں نے لی تھی وہ تین سو کی ہوگی وہ دو سو کی ہوگی اس کی قیمت ڈاؤن ہوگی لیکن اصل بوری آپ لوگ کے پاس پڑی رہے گی ٹھیک ہے future trade میں کیا ہوتا ہے future trade میں یہ ہوتا ہے یا margin trading میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے for example کوئی چیز لی کوئی coin لیا bitcoin لیا آپ لوگوں کی جے میں total 1000 روپے آپ نے exchange سے leverage لے لی ادھار لے لیا 10,000 کا آپ لوگوں نے اسے ادھار لے لیا ایک ہزار آپ کا ہے total ہوگی 11,000 11,000 کا آپ لوگوں نے جا کے لے لیا bitcoin اگر آپ لوگوں کو profit ہوگا تو وہ 11,000 سے relative ہوگا مطلب کہ 11,000 کا جو آپ کے پاس total مدہ ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو profit ہوگا اور اگر loss ہوگا تو وہ بھی 11,000 کے مطابق ہوگا لیکن آپ کے پاس total 1000 تھا جب loss 11,000 کے مطابق ہوگا آپ کے پاس 1000 تھا تو as a result آپ crypto کی language میں اس کو کہتے ہیں liquidate ہو جائیں گے liquidate ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا 1000 بھی دوب جائے گا مطلب spot کے اندر آپ کے پاس وہ سیمٹ کی بوری بچی بھی تھی لیکن future کے اندر وہ آپ کی سیمٹ کی بوری بھی وڑ جائے گی سمجھیں یہ دو trading ہیں ایک ہے spot trading ایک ہے future trading اب اس کے اوپر جو ہمارے علمائے کرام کا analysis ہے پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو اپنی رائے دوں گا کہ اصل میں رولا کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس مسلک سے ہیں آپ کے کون سا مولوی influence کرتا ہے کس مولوی کو آپ مانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک عدد جتنے بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کروں تو سب سے پہلے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی statement دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ کافی زیادہ لوگ ان کو like بھی کرتے ہیں اور influence بھی ہے جن کا اختلاف ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوسری سیٹ پہ بھی چلتے ہیں میں آپ کو بتاہتا ہوں جیسے spot trading ہوتی ہے اس میں آپ نے سمجھے bitcoin لے لیا اب difference کیا ہے features trading میں کہ آپ bitcoin ہی لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر فرق ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس 10 ڈالر ہے لیکن سے تو آپ 10 ڈالر کے بجائے exchange کے ساتھ مل کے 100 ڈالر کا لے لیتے ہیں bitcoin باقی جو 90 ڈالر ہوتے ہیں وہ اس میں borrowed portion ہوتا ہے لیکن اس پہ سود نہیں ہوتا وہ آپ کا جو profit ہوگا وہ بھی آپ کا loss بھی آپ کا ان کو کیا incentive مل رہا ہے وہ fees charge کرتے ہیں آپ کو ہر week جتنی دیر کے لیے آپ کی position open رہتی ہے کہ price اوپر جائے یا نیچے جائے تو پیسے کا کرایا لے رہے وہ سود کھا رہے ہیں اس میں آپ سود ان کو کھلا رہے ہیں مسئلہ لوگ ہے زیرو سے multiply حرام 100% حرام کیونکہ آپ نے سود لے کے انہیں ان سے ادھار لے کے ان کو سود کھلا رہے ہیں آپ تو بڑے end پہ کھڑے ہوئے ہیں سود کھلا رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ایک statement جی مرزا صاحب نے دی ہے اور اس میں میں مرزا صاحب کی غلطی نہیں مانتا اس میں میں question کرنے والے کی غلطی مانتا ہوں اب question اس نے پوچھا ہے مرزا صاحب نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی جو exchange ہے اس کو کیا مل رہا ہے تو انہوں نے کہا جی exchange جو ہے وہ ہمیں fees charge کر رہی ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر مرزا صاحب نے directly کہا جی کہ کوئی دوسری بات نہیں ہے multiply by zero مطلب کہ total حرام ہے یہاں پہ question کرنے والے نے بھی تھوڑی سی چول ماری ہے یا اس کے knowledge میں یہ بات نہیں تھی کیا کہ بھائی یہ جو fees charge ہوتی ہے یہ exchange اپنے پاس نہیں رکھتے یہ funding fees ہوتی ہے جو کہ short اور long positions والوں کے در distribute کی جاتی ہے اب یہاں پہ problem یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اس چیز کے بارے میں ابھی یہ کیونکہ new century کا مسئلہ ہے تو اتنا اس کے بارے میں knowledge نہیں ہے مرزا صاحب کو لیکن جس طریقے سے question کیا گیا مرزا صاحب سے اس لحاظ سے مرزا صاحب کا جواب ٹھیک ہے for example میں آپ لوگوں کو لاکھ روپے دیتا ہوں جی لاکھ روپے ادھار لے لو ٹھیک ہے واپس بھی لاکھ ہی لوں گا لیکن جب تک لاکھ استعمال کرو گے مجھے اس کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی فیس دیتے روگے تو یہ تو simple حرام ہے یہ تو simple سود صاف سترا سود نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز convey کرنے میں question کرنے والے نے یہ تھوڑا سا convey کرنے میں غلطی کی ہے کہ بھائی جو وہ آپ لوگوں کو فیس چارج کرتے ہیں جیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے یہ ایکسچینج کا اپنا کمیشن نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات اگر آپ لوگ اس کی پوری سٹیٹمنٹ یوٹیو پہ جا کے سنیں تو تقریبا تقریبا مرزا صاحب نے homeopathic answer کیے ہوئے ہیں اس معاملے میں ٹھیک ہے تو lack of knowledge کی وجہ سے ابھی تک ہمارے علمائی کرام کو اصل میں یہ اس طرح کی strategies کو knowledge کرنا چاہیے مطلب کہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی مزید clear ہو جائے اور وہ ہمیں اچھے طریقے سے اس چیز کی رینوائی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ سوال کرنے والے نے غلط کیا اور آگے سے مرزا صاحب کے پاس بھی lack of knowledge تھا اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے اور سوال کرنے والے کے پاس بھی نہیں تھا knowledge next statement سن لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ کہا لے قوائی future trading حلال ہے حرام future trading اگر اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ نے future میں کوئی خرید و فروغ کا معاملہ done کر لیا ہے تو یہ حرام ہے نجائز ہے سمجھتے ہو جیسے آپ نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو ہفتے کو بیچ دی آئندہ آنے والے ہفتے اور یہ آپ کی ہو گئی اور اسی دن payment میری ہوگی تو یہ غلط ہے بیچو ابھی ہاں payment کی ٹائم بعد میں ہو وہ کوئی حرج نہیں ہے یا بیچنے کا وعدہ کر لو کہ بھئی میں ابھی نہیں دے رہا میں ہفتے کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو بیچ دوں گا تو future میں بیچنے کا وعدہ ہو سکتا ہے future کی خرید و فروغ درست نہیں ہے ہاں ادھار میں بیچا جا سکتا ہے کہ چیز ابھی ہینڈ آور کر دی یا اب یہاں پہ بھی مسئلہ اب مولانا صاحب کو بھی future trading کی وہ بات سمجھنی ہے وہ اصل میں love future کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کے ساتھ trading کروں گا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا analysis دے دیا اس چیز کے بارے میں مولانا صاحب نے بھی مطلب کہ future کے love کو emphasize کرتے ہوئے اس کے اوپر statement دی ہے جبکہ crypto سے related future trade کے اوپر انہوں نے کوئی answer نہیں کیا مطلب کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے علماء کرام کو اس چیز کے بارے میں ویڈی کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے اب یہاں پہ ایک مسئلک رہ گیا الہ تشی الہ تشی کے میں علماء کی ویڈیو دیکھتا رہا کہ بھائی مجھے کوئی علماء کی ویڈیو مل جائے ویڈیو پیغام مل جائے لیکن مجھے ان کا ویڈیو پیغام کوئی بھی نہیں ملا تو الہ تشی حضرات سے related پھر میں نے written فتوہ یا written questioning answering ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کے پر مجھے کیا ملا وہ آپ لوگ دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے سلام brother and sister I am مقلد of ریبر خاملائی and I want to know are crypto future trading حلال اور حرام in شیعہ اسلام and if it's حرام then how it's حرام ٹھیک ہے can you share any reliable source which clear my doubts I would really appreciate یہاں پہ اس کا answer کیا آیا I don't know his ruling on it but Ayatollah Sistani says to go to next knowledgeable مراجع and Ayatollah Siddiq Rohani says it's permissible مطلب کہ اس کی اجازت ہے نیچے ہے is it for cryptocurrency future trading because there are two types of trading spot trading and future trading اس کے answer میں پھر کیا کہا from what I am aware he hasn't distinguished between the two انہوں نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کال کہ نہیں کہ simply he permitted about the trading third مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں میں خود اپنے کانوں سے نہیں سنا نہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان یوٹیوبر ان سے یہ بات سنی ہے کہ ان کے آفس میں وہ آئے تھے کیونکہ وہ مسلمان دوست ہے اس کی بات کے اوپر اعتوار کرتے ہوئے میں اس کی statement آپ لوگ کے ساتھ کنوے کر رہا ہوں جس میں اس نے مجھے بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک ہمارے بھی ملاقات ہو جائے ان سے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ مفتی صاحب نے کہ فیوچر ٹریڈنگ اس سے اجتناب کیا جائے تو جناب یہ آگے اسلامی پوائنٹ اف 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 اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میری بات بہت دیہان سے اور غور سے سننی وہ چاہے آپ لوگ کوئی جائز کاروبار بھی کرے تو ایز ٹریڈنگ انیلسز وہ غلط ہے مطلب آپ کو کسی نے کہ گاڑیوں کے کام میں بہت پیس ہے آپ لوگوں کو نہ گاڑی دیکھنے کا پتہ ہے نہ گاڑیوں کی مارکیٹ کا پتہ ہے آپ لوگوں نے جا کے دو دو کروڑ روپے کی گاڑی ہیں لے کے اس سیکھنا سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے سیکھنا سٹارٹ کرنا تو ہمیشہ سپورٹ میں کرنے چاہیے اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ فیوچر کیوں نہیں کرنے چاہیے بھائی سیمپل سی بات دنیا میں کوئی بھی اتنا اچھا بننا نہیں ہے سگا بھائی 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 مجھے لاکھ دینا آپ مجھے پچاس لاکھ دینا تو یہ پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو لیوریج کیوں دیتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھلتے ہیں آپ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں آپ لوگوں کو لیکوڈیٹ کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہوتا آپ کے پاس نالجی نہیں ہوتا آپ پتے تینا اپریل تھی کل رات کو ایران اور ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر ایک مارکیٹ کے اندر اتنا بڑا بگ ڈپ آیا اب میں اور میری کمیونٹی جو میرے ساتھ پریمیم میمبرز ہیں ہم لوگ بلکل سیف ہیں کیونکہ ہم سپورٹ ریڈرز ہیں مارکیٹ نے ہتم ہوگا سیمٹ کی بوری کی قیمت زیادہ ہو جائے گی مطلب جو ہم نے کوئنز لیے تھے اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی لیکن جو فیوچر والے تھے میں آپ لوگوں کو یہاں سکرین شوٹ دکھا دیتا ہوں ایک ٹریڈ کے اندر 3x کی لیوریج کے ساتھ پورا اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہو گیا 1 ملین ڈالر لیکویڈیٹ ہو گیا اکاؤنٹ کا بیلنس دیکھ رہے ہیں زیرو سٹیٹمنٹ اس کی کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اور جو نیو ٹریڈر ہے ان کا میں مسئلہ بتا دوں وہ جب فیوچر کرتے ہیں ان کو شروع میں پروفٹ یہ ساری فیوچر کی گے بھی مائنڈ کے ساتھ ہے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں ابھی جو میری ویڈیو چودہ پندرہ اپریل کو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں نا زیرا فیوچر والوں کی اکاؤنٹ جا کے دیکھیں کہ بھائی ان کی کیا حلت بنی ہوئی ہے اس ٹیم جب مارکیٹ ٹریش ہوئی ہے اور سپورٹ والوں کو جا دیکھیں مجھے دیکھ لیں میں سپورٹ کے اندر ہوں میں سکون سے بیٹھا ہوں جو میرے چینل کو فالو کرتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آرہی جب ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹس آرہی ہیں کلفلکٹڈ سٹیٹمنٹس آرہی ہیں تو بہتر ہے اس چیز سے اجتناب کیا جائے تو میں نے اپنا کوپی ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ ہی کلوز کر دیا اور میں اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہا ہوں میں اس چیز کے اوپر ڈیٹھ نہیں بن رہا جی کہ میں نے کیا تھا تو ٹھیک ہے کوئی اور کرے گا تو غلط ہے بھائی جو غلط ہے وہ میرے لئے بھی غلط ہے تو میں نے اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی میں نے کوپی ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا تھا اور اس کے بعد جب مجھے ریالائز ہوگی میں نے دوبارہ اوپن بھی ملتا ہے لیکن بھائی میرا دل نہیں مان رہا تھا اور میں اس غلطی کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے ختم کر دی اب اس بات کا اگر کنکلوین نکالا جائے تو میری نظر میں ایز 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 لوگ جیسا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کے قریب کوئی ایسا اسلام سکولر ہے جس کو آپ اصل سیچویشن صحیح کر کے سمجھا سکتے ہیں آپ لوگ جیسا سمجھائیں گے آپ لوگ سمجھانے کی بیس کے اوپر اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دے گا یا فتوہ دے گا آپ لوگ سمجھائیں کہ یہ غلط تو پھر اس کے اوپر ہم کیا ریلائے کریں تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو فیوچر ٹریڈنگ کا کیڑا ہے تو پہلے کسی اسلامی سکولر کے پاس جائیں اور پہلے جا کے اس کو اصل بات سمجھائیں کہ یہ پروسس کیسے کام کرتا ہے پھر اس کے اوپر وہ کرپٹو کی بیس پہ نہیں ہے تو جو بھی مولانا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے گا اس کو اپنی بھی قبر نظر آرہی ہوگی دین وہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے گا کلفیوجن زیادہ تر کلیر ہوگی ہوں گی اور آخر پہ ون ورڈ سٹیٹمنٹ فیچر ٹریڈنگ سے دور رہے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار